ہم لوگ ڈشکا اور کیبل کا کام کرتے ہیں میرا بھائی اس میں اچھی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں بری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں بہرحال اگر کوئی اور کام کریں تو اچھا ہے اگر طواب میں ہم نے کندہ نہیں نکالا کوئی جرمانہ نہیں ہے سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے جو بندہ فوت ہو جاتے ہیں اسی دن جنادے کے فورم بعد کھانا ورسائے استداروں کی طرف میں پکایا جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ جائز ہے اور باقی سوم جو کرتے ہیں جمرات یا چینم وہ ناجائز ہے شوہر کو بال ناپسند تھے میں نے کٹوا دیا آپ گناہگار ہیں بال کٹوانا عورت کے لیے منع ہے عورت کو ہر وقت سر پہ دوبتہ رکھنا چاہیئے ہاں اپنے گھر میں نہ رکھے تو کوئی بات نہیں بھئی بیت میں نے کہا کہ جائز ہے اور اس زمانے میں کسی اچھے بزرگ کی بیت کرنا بلکہ لازمی ہے تاکہ انسان کسی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے باقی میں تو نہ خلیفہ ہوں نہ مجاز ہوں نہ میں بزرگ ہوں کہ میں بیت کروں میں تو بیت نہیں کرتا ہوں میرے ایک دوست نے عمرے کے تواف کے تین چکر لگائے چار چھوڑ دیئے صفحہ مروہ کی سائی کر کے حل کے بعد حرام اتار دیئے ان پر دوسرا عمرہ ہوا ہی نہیں اس کا جب تواف مکمل نہیں ہوا صفحہ کیسے جوڑ سکتا ہے برحال خاجہ شکیل صاحب جو بھی بیمار اللہ سب کو شفا دے ہاں اگر کوئی آدمی اپنے ہوتل سے غسل کر کے دو چادریں باندھ کے مسجد عائشہ جاتا ہے وہاں جا کے دو رکعات پڑتا ہے وہاں سے نیت کر کے آتا ہے وہ ٹھیک ہے مقروح وقت کا معنی یہ ہے کہ جیسے فجر کی نواز سے لے کر سورج نکلنے تک اسی طرح اصر سے لے کر مغرب تک کیونکہ صحیح حضور کی حدیث ہے اللہ صلاة بعد الفجر حتی تطرع الشمس و لاوہ صلاة بعد عصر حتی تغرب الشمس اور اسی طرح جب سورج این سر پہ کھڑا اس وقت بھی نواز نہیں پڑھنی چاہیے اصر کی اذان شروع ہو اس وقت اذان کے ساتھ ساتھ اصر کا نواز پڑھنا جائز ہے جب اذان شروع ہو گئی اس کا معنی یہ ہے کہ وقت ہو گیا جب وقت ہو گیا اتنا بات جائز ہے ورنہ بہتری یہ ہی ہوتا ہے اذان کے انتظار کریں اور جماعت میں جا کے نواز پڑھیں